اسلام علیکم میں ہوں فیصل چوتری ٹیکٹیکل سٹوڈیو میرا چینل کے ساتھ لے کے حاضر ہوا ہوں ایک نیا ٹاپک آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کی ریفنڈ کی مد میں انکم بچ جاتی ہے پیسے ریفنڈیبل بچ جاتے ہیں وہ ہم ایف بی آر سے کیسے واپس لے سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ایف بی آر کی سائٹ پر آئی ریس پر چلتے ہیں کلک کرتے ہیں جیسے کلک کروں گا میں فیڈر بورڈ آف ریونیو کا آر ایس کا آپشن آن لاؤگ ان کے لیے آن ہو جائے گا لاؤگ ان کروں گا میں اس پر لاؤگ ان کرنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریفنڈیبل ٹیکس ہوتا کیسے ہے میبھی سم میرے بھائیوں کو اور میری بہنوں کو نہ پتا ہو تو اس حوالے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں تو ہم نے سب سے پہلے جانا ہے ایجسٹیبل ٹیکسز میں جانا ہے تو یہ ایجسٹیبل ٹیکسز جو ہوتے ہیں نا یہ ٹیکس چارجیبل پیمنٹس میں پڑا ہوتا ہے یہ آپشن ایجسٹیبل ٹیکس پہ جائیں گے ہم وہاں پر جا کر ہم نے اینڈ میں دیکھنا ہے اینڈ میں دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی چیز کتنا ٹیکسز ہم نے پے کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تقریباً ستائیس ہزار ایک سو کلیکٹ کیا ہے پھر ہم نے چلے جانا ہے کمپوٹیشن کی طرف کمپوٹیشن میں ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ پہ ریفانڈ کتنا بنتا ہے مطلب وہ جتنا ریٹرن وہ جتنا انکم ٹیکس تھا وہ تو شو ہوئی رہا تھا لیکن کتنا تھا وہ ایکچولی اودھر ہی پتہ لگے گا آپ چلیں گے نیچے یہ دیکھیں یہ ویدھولڈنگ ٹیکس یہ ویدھولڈنگ جتنا بھی ٹیکس ہوتا ہے یہ اگر زیادہ ہم دے دیں تو یہ ریٹرن ڈیبل ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو جو ہے ایجسٹیبل ٹیکس میں دکھایا تھا ستائیززار ایک سو روپے جو ہیں وہ وہ ریفانڈ ڈیبل ہیں تو ادھر دیکھیں ستائیززار ایک سو روپے ریفانڈ ڈیبل ہیں تو یہ صرف آپ کو ڈیمو دینا تھا اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا کہ یہ کہاں پتہ کہ آپ پرشان نہ ہوں ایسے ڈریکٹلی بھی ویڈیو بنا سکتا تھا لیکن ایسے آپ لوگوں کے لئے پابلم ہوتا تو سب سے پہلے یہ آپشن ہے ریفانڈ کا جہاں پہ میرا قصر ہے یہاں پہ جائیں گے ہم اس کو کلک کریں گے تو ون سیمنٹی کا اپلیکیشن ریفانڈ کا فارم اپن ہو جائے گا اب کون سا یئر ہے جی میں یئر لکھوں گا دو ہزار انیس دو ہزار انیس یئر لکھنے کے بعد میں اس کو سرچ کروں گا پھر اس کو سیلیکٹ کر لوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک آٹومیٹکلی جو ہے سرچ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پر کہ این اماؤنٹ آف پی کے آر میں یہاں پہ چاہوں ڈریکٹلی لکھتوں ستائیس ہزار ایک سو روپے میرا ریفانڈ نیبل ہے لیکن اگر اس کو میں موڈیفائی کروں ویڈرسپیکٹ تو پھر وہ بہت اچھا امپریشن جائے گا جو ہماری اپلیگیشن ریڈ کرے گا تو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ریسپیکٹڈ سر ریسپیکٹڈ سر یہ لکھنے کے بعد اس کو موڈیفائی تھوڑا سا کیا ہے ریسپیکٹڈ سر یا ڈیر ریسپیکٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں ہم ضروری نہیں ڈیر ریسپیکٹڈ سر این اماؤنٹ آف 27,100 روپیز is refundable above tax year پلیز refund and cmat ارلائیس یہاں پہ اپنا نیچے کر کے اپنا نام لکھتے ہیں جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو submit کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو submit کر دینا یہاں پہ click کر کے لیکن میں کیونکہ میں نے return file نہیں کی ابھی تک تو اس وجہ سے میں submit نہیں کر رہا آپ نے اس کو directly submit کر دینا ہے اگر کوئی attachment آپ کے پاس prove ہو تو attachments میں آپ یہاں پہ last میں جو یہ icon دیا ہوا یہاں پر کر کے آپ evidence دے سکتے ہیں کہیں سبھی اٹھا کے evidence دے سکتے ہیں جیسے my pictures میں میں یہ example ہے اس کو جیسے کوئی بھی document مجھے نظر آ جائے my document پر pay class جیسے میں اس کو open کر کے میں نے اس کو کر دیا یہ میں نے evidence دے دیا کہ evidence کس چیز کا ہوگا وہ ہم جس bank سے ہماری deduction ہو رہی ہے bank بھی آپ کو بنا کے دے گا کہ کتنا آپ نے tax کٹوائے اس صورت میں بھی ہوگا ptcl کا bill ہوگیا اس صورت میں بھی income tax ہوگا mobile phone کا bill ہوگیا اس صورت میں بھی ہوگا internet bill ہوگیا اس میں بھی withholding tax لگتا ہے اور اس موٹسائیکل fee وغیرہ ہوگئی اور registration fee ہوگی transfer fee ہوگئی یہ refundable ہوتی ہیں withholding لگتا ہے ان پہ بڑی گاڑیا glai tota carola وغیرہ ایسے ہوگئی یا ہونڈا ہوگئی ان پہ جو ہے ان کا سالانہ جو tax ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے اس کے لئے token tax جیسے کہتے ہیں اس پہ بھی tax لگتا ہے وہ ہمیں واپس refund ہو سکتا ہے تو مطلب جو بھی refund کے لئے ہم نے یہاں پر ان کو ثبوت دینا ریسیڈ کی صورت میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے submit کر دینا ہے submit کے button پر کلک کرنا ہے میں تو save کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ریٹن فائل ہی نہیں کی تو اسی کے ساتھ میرا topic ہوا close اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل technical studio فیصل چودی کو لازمی سبکرائب کیجئے گا اور اپنے تمام دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا ہو سکے تو کمینٹ کیجئے گا میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں گا میں نیا یوٹیوبر ہوں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے اچھی ویڈیو لاؤں اور آپ کو سمجھ بھی آجائے اور موسیقی